ہم نے بھارت کی آئینی دہشتگردی کا ذکر کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو کیا پہلے سے اس حوالے سے پتا تھا یا پاکستان کے لیے سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا وزیر خارجہ نے تو کہا کہ پاکستان کو ایسے اشارے مل رہے تھے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس پہ بھی اس پر غور کیا گیا تھا آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں اگر آپ وزیر خارجہ کی بات پہرے پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر خارجہ کا جو قربار ہے وہ انتہائی کمزور صورت میں وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ کا کیونکہ یہ جو کل سے کوئی اتحال ہوئی ہے کشمیر کو زبردستی اور جبر کے ساتھ ان لیگلی ان کونسٹیوشنلی بھارت کا جو حصہ بنانے کی بھارت نے مضمون بھیانت کوشش کی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی واردات نہیں ہے اس پہ پاکستان کا اس پہ دفتر خارجہ کا اس پہ وزیر خارجہ کا رد عمل آنا چاہیے تھا بہت مضبوط قسم کا لیکن وزیر خارجہ صاحب کا رد عمل ہمیں بہت کمزور صاحب بہت معذرت خواہانہ صاحب جو کل وہ بیپرز دے رہے ہیں اور کل ایک جگہ پر میں نے انہیں سنا کے وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں پہلے سے شائبہ ہو گیا تھا ہمیں پہلے سے شک ہو گیا تھا کہ بھارت ایسا کرنے جا رہا ہے تو بھئی اگر آپ کو پہلے سے شک ہو گیا تھا تو آپ فلائٹ پکڑ کے پاکستان سے نکل لیے آپ کے لیے اس وقت حج پہ جانا زیادہ امپورٹن تھا یا آپ کے لیے اس وقت پاکستان کو سیکیور کرنا پاکستان کی فورن پالیسی سیکیور کرنا کشمیر کو سیکیور کرنا زیادہ امپورٹن تھا میں یقین دکتی ہوں کہ یہ حج کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ذاتی نویت کا ہے اس سے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن وزیر خاضر کی ذمہ داریاں کچھ ریاست پاکستان کی طرف کچھ کشمیر کی طرف بھی بنتی ہیں بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں آج ہونے جا رہا ہے پارلمان کا مشترکہ اجلا بہت اہم ہے کیونکہ بھارت کی پارلمان میں دونوں ایوانوں میں یہ جو پریزیڈنشل آرڈننس ہے یا پریزیڈنشل نوچسکیشن ہے کہ پیش ہو چکا ہے اب اس پہ جہاں تک آرٹیکل سی سیونٹی کا تعلق ہے جو کہ ریاست مقبوضہ جمعو کشمیر کو ریاست کا حق دیتا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے آرٹیکل سی سیونٹی تو ختم ہو گیا ہے اب جہاں تک بنتا ہے تعلق مقبوضہ جمعو کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا بائی فرکیٹ کرنے کا وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ ابھی تک پاس ہونا باقی ہے لیکن وہ بھی زہرت کروالیا جائے گا جو شروع تحال نظر آ رہی ہے تو اس کے اگین پاکستان کی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس یہاں پہ ایک مشترکہ قراردار اس کی بہت بڑی پارلیمانی حیثیت ہوگی اس کی بہت بڑی ایک عالمی سطح پہ حیثیت ہوگی لیکن ہماری پارلیمان سے مشترکہ قراردار پیش ہونا کافی نہیں ہے کیونکہ ہماری پارلیمان سے مشترکہ قراردار اگر جاتی ہے تقریریں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بھارت کو فرق نہیں پڑے گا اس میں بھارت کی جو پریزیدنشل آرڈننس ہے وہ واپس نہیں ہو جائے گا اس وقت تک حکومت کا کوئی رد عمل سٹریٹیجی کے طور پر سامنے نہیں آیا حکومت نے پوری قوم کو لا علم رکھا ہوا ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کون کون سے آپشن ایڈاپٹ کریں گے مجھے نہیں معلوم کہ وزیر خارجہ پاکستان واپس آ چکے ہیں نہیں اگر نہیں آئے تو پھر آج کون پالیسی سٹیٹمنٹ دے گا پارلیمان میں آج حکومت کے نمائندگی کون کرے گا کون بتائے گا کہ حکومت کے طرف سے کون کون اور کس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو اس سے تمام آپشن اور میں اس سے ضرور زور دے رہی ہوں تمام آپشن اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کو تمام آپشن استعمال کرنے ہوں گے کشمیر کو بچانے کے لیے کشمیر کو بھارت کے خطرناک پنجے میں جانے سے روکنے کے لیے اور ان تمام آپشنز میں کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اس میں پہلی ذمہ داری جو ہے وہ پارلیمان کی آتی ہے پہلی ذمہ داری حکومت کی آتی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو تمام آپشنز جو ہیں وہ استعمال کرنے ہوں گے کشمیریوں کے لیے آگے بڑھنا ہوگا راو خلیل سے مزید تازہ تنین صورتحال جانے گا